اچھا بھائیس میں میرا ایک سوال یہ ہے کہ اب جیسے کہ جو لوگ بیسیکلی جن کے روزکار جو ہیں وہ باہر ملکوں کی بیس پہ ہیں مطلب کہ اب پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ ایس کمپیر ٹو باقی ملکوں کے ڈاؤن ہے فیلحال ابھی کے لیے تو جو لوگ ابھی ایسے ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں جیسے کہ سپورٹ ہو گیا جیسے بھی میں کر رہا ہوں جس طرح تو اب ان کا مطلب آگے کیا مطلب سسٹم ہوگا یا وہ کرنسی مطلب جب اب کرے گی تو آٹومیٹکلی مطلب کہ وہ پورا جو وہ ہے سسٹم مطلب اس میں کیا ایفیکٹ پڑے گا ابھی دیکھیں ابھی ہماری کیا ڈسکشن ہوئی ہے اس وقت جہود ہوں عیسائی ہوں جو نماز نہیں پڑتے گرجہ میں جاتے ہیں یا وہ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مزاروں کو پوجھ رہے ہیں امام مہدی کو نہیں مان رہے یا مزاروں کو نہیں بھی پوجھ رہے اپنے پیشواؤں کو پوجھ رہے ہیں کوتاری جمیل کو کوتاری مسعود کو کوئی اس طرح کے جو اپرنٹلی کوئی شرک نہیں کر رہے لیکن اپنے پیشواؤں کو پوجھ کے شرک کر رہے ہیں ہر اللہ کے خلاف ان کی بات ماننا شرک ہے نا اور کیا شرک ہوتا ہے پھر یعنی اللہ کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ اپنے پیشواؤں کو مان رہے ہیں تو اس سے بڑا شرک اور کفر کیا ہوگا تو ان کا ایک ہی حساب ہے تو ابھی ہم نے کیا بات کیا کہ ہم نے چاہے وہ کفر بھی کر رہے ہیں چاہے کچھ بھی لیندین آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح وہ بعد میں بھی پابندی تو اس کے اوپر نہیں ہوگی لیندین معاملات وہ انس محبت دوستی امید نہیں ہونے چاہیے امید صرف اللہ تعالی سے جھکنا صرف اللہ تعالی سے باقی لیندین ہے آپ نے کسی کو سمارٹ فون بیچا خریدہ ہے کوئی مکان بنایا ہے خریدہ کافر ہے مجوسی ہے کچھ بھی ہے تو اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا پیسے چیز لیں گے پیسے دیں گے یا پیسے چیز دیں گے پیسے لیں گے یہی ہوگا تو وہ آپ کافر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اسلام میں بالکل یہ چیز منہ نہیں ہے دوستی منہ ہے حالین دن کرتے تھے صحابہ بھی آپ سلاللہ علیہ وسلم سٹریجیکلی آپ روک سکتے ہیں جیسے پابندیاں لگاتا ہے نا امریکہ ایران پہ لگا دی پاکستان پہ لگا دی آپ نے یہ کیا ہے تو پابندیاں ہم آپ سے یہ چیز نہیں خریدیں گے تو سٹریجیکلی تو جو گورنمنٹ کا حکم ہوگا وہ فالو کرنا ہوگا جیسے آج کل بائیکارڈ مہم چل رہی ہے وہ یہ نہیں کہ حرام ہے ان کی چیزیں لینا دینا بائیکارڈ ہے یہ سٹریجی ہے ایک امت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان کی چیزیں کم سے کم استعمال کرنی ہے تاکہ ان کو نقصان پہنچے تو اسی طرح اگر جنگ میں یہ کہا جائے یا کسی سیچویشن میں یہ آرڈر آ جائے کہ باہر پیسے کوئی نہیں جائیں گے آنا شاید میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی گورنمنٹ کسی بھی کیس میں منع کرتی ہے سٹریجی کے لیے آسے ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی گوڈز بیچ کے ٹرانزیکشن کر تو سکتے ہیں لیکن اپنی سرویسز بیچ کے گوڈز ضروری نہیں ہے گوڈز منع ہو سکتی ہے کہ آپ نے گوڈز نہیں دینی چاہے جتنے بھی پیسے آئے ڈیپینڈز آن سنیاریو تو اس کیس میں پھر آپ کو اس کو فالو کرنا پڑے گا لیکن جنرلی سپیکنگ یہ تو اللہ ہوتا ہے خزر کی سوال کی ایکسٹینشن کہہ رہا تھا کہ خزر کی سوال کی ایکسٹینشن کہ مثال کے طور پر ایک بندے کو ہم صرف ویڈیو میسج بھیج دیں کچھ لکھے نا اس پر بھئی کی ساری چیزیں موجود ہوں تو یوجت تمام ہو بھی بھئی دیا ہم سکتی ہے لیکن کوشش تو یہی کریں نا کہ وہ کوشش تو کریں نا کہ وائس بھی کر دیں کوئی تھوڑی سی پرسنلائز چیز بھی ہو تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ رینڈم چیز فورڈ کر دیا اول تو وہ بھی ٹھیک ہے عجت تو تمام ہو جاتی ہے اتنی سی بات پہ بھی لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص ان علیکم تھے وہ تو بار بار میں جب قرآن پڑھتا ہوں نا آپ سب بھی پڑھتے ہوں گے تو آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ اللہ اتنا بار بار کہہ رہے ہیں 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 ایک دفعہ دو نہیں دو دفعہ نہیں تین دفعہ نہیں چار دفعہ نہیں دسیوں نہیں سینکڑوں ہزاروں دفعہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ عذاب سے بچ جاؤ ماغرہ کبی رب کل کریم کیا کس رستے جا رہے ہو اللہ کے طرف کیونے بار بار اللہ اتنا بھی تو کہہ سکتا تھا بادشاہ ہے وَاللَّا سُرِينَ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِسَبْرِ میں اللہ میں نے اعلان کر دی ہے کہ جو میری بات مانے گا میرے رستے چلے گا وہ میرا ہے باقی سب میرے دشمانیں ختم کر دوں گا اتنا بھی تو کہہ سکتا تھا اس کی شان میں کیا ہونا تھا شان تو یہی ہے نا اس کی لیکن وہ بار 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 کہہ رہا ہے اور پھر رحمت اللہ عالمین بھی اللہ نہیں بنایا ہے حریصن علیکم رسول اللہ کو اللہ نہیں بنایا ہے کہ وہ لالج کر رہے ہیں کہ کسی طرح بچ جائے یہ بھی آ جائے خیر کے لئے لالج کر رہے ہیں کہ یہ آگ سے بچ جائے تو اس طرح آپ کے اندر بھی وہ جس کو آپ نے دعوت پہنچانی ہے تھوڑی ہرس ہونی چاہیے کہ یہ بچ جائے ٹھیک ہے وائس بھی کر دیں کچھ بھی کریں اگر بہت زیادہ لوگ کرنی ہے تو بے شک فورڈ بھی کرتے رہیں جتنا زیادہ کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی